دینگی کا خوف شہر پر آسیب کی طرح چھانے لگا قاتل مچھر مزید تین جانے لے گیا چوبیس گھنٹوں میں چار سو ایک نئے کیس ریپورٹ کنٹرولر امتحانات لاہور بورٹ تاہر جعفری بھی بخار میں مبتلا غیر سرکاری عداد و شمار کے مطابق سرکاری ہسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کی تعدار ڈیڑھ ہزار کے قریب پہنچ گئی خالزہ سلمان رفیق نے بگرتی صورتحال کا ذمہ دار حکومت کو ٹھہرا دیا بولیں تبدیلی سرکار بروقت اقدامات کرتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتے شہر میں کرونا کے بیاسی نئے مریض سامنے آگئے وائرس سے بچاؤ کے لیے گھر گھر ویکسینیشن سکولوں میں طلبہ کی ویکسینیشن شروع صوبائی وزید ڈاکٹر یاسمی راشد اور مراد راست کی مشترکہ پریس کانفرنس بتایا بارہ سے اٹھارہ سال تک کی عمر کے پچاس لاکھ طلبہ کی زندگیاں محفوظ بنائی جائیں گی کہاڑ ڈینگی ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے امید ہے موسم سرد ہوتے ہی مچھر بھی مر جائے گا میکنہ پراملی ہیلتھ کی ناکس حکمتیں عملی کرونا ویکسین بھی ڈینگی سرولیس ٹیمو کے سپورٹ عملہ گھر گھر جا کر ویکسین لگانے پر معبور لاہور میں صرف ساڑھے چار ہزار ڈینگی ورکرز ہیں ان میں سے بھی نصف کو کرونا کی ڈیوٹی پر لگا دیا گیا قومی سلامتی کمیٹی کا ازلاس ریاستی رٹ کو قائم رکھنے کا فیصلہ مذہبی جماعت کے لیے مذاکرات کے دروازے کھلے رکھنے پر اتفاق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں مظاہرین نے پور تشدد راستہ اختیار کیا چار پولس اہلکار شہید اسی زخمی ہوئے امن و آمان کے پیشن اظر پنجاب پولس کو رینجرز کے ماتحد کر دیا مذہبی جماعت کا احتجاز پولس کا کریک جاؤن شادرہ روڈ بلوگ کرنے پر تائیس افراد گرفتار اور روڈ پر زبردستی دکانیں بند کرانے والا گروہ بھی ہتھے چڑ گیا پچیس افراد حوالات میں بند ڈی آئی جی آپریشن زہیل چودری کے مطابق گرفتار ملزمان کی تعداد دو سو پچاس ہو گئی ادھر جی ٹی روڈ کئی روز سے بند سامان سے لدے سینکنوں کنٹینر پھنس گئے راستوں کی بندش کے باعث تحصیل داروں کے امیدوار دوسری بار ملتوی تیس اکتوبر کو امتحانات نہیں ہوں گی پولس کا فلیگ مارچ مال روڈ کنال روڈ بھٹا چوک ڈی فینس کائدی آزم انٹرچینز کا چکر کاٹھا رینجرز کے دستے بھی پولس کے ہمراہ ایس پی ڈالفن اسمان تاریخ نے خیادت کی کہا کسی فرد کو ریاست کے ریٹ چیلنج کرنے نہیں دیں گے ادھر اکاون ریزر پولس ٹریننگ انسٹیوشن سٹاف لاہور پولس کے سپورٹ اہلکاروں کو انٹی رائٹ کا سامان ساتھ ساتھ رکھنے کا حکم سٹینڈ بائی رہنے کی ہدایت کسی بھی وقت تلق کیا جا سکتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بزدار کی زیر صدارت امن و آمان پر اجلاس راجہ بشارہ چیف سیکٹری ایڈیشنل چیف سیکٹری داخلہ اے آئی جی پولس سمیں دیگر افسران شریک صوبے میں امن و آمان کے لیے اٹھائے جانے والے ایک داماد کا جائزہ اسمان بزدار میو ہسپتال بھی گئے مذہبی جماعت سے تصادم میں زخمی پولس اہلکاروں کی آیادت کی جوانوں کا حوصلہ بڑھایا دشمن سے مذاقرات ہو سکتے ہیں تو اپنوں سے کیوں نہیں حکومتوں میں انا نہیں ہوتی خون خرابے کے ذمہ دار نہ بنیں مسئلے کو مذاقرات سے حل کریں مدبر سیاستدان چودری پرویزلاہی کا حکومت کو بشورہ کہا لڑائی میں نقصان صرف پاکستان کا ہو رہا ہے ڈیویلٹمنٹ ورکنگ پارٹی کا اطلاعس پنجاب میں مختلف سیکٹرز کی ناوت رکھیاتی سکیموں کے لیے 20 سرہ بٹھاسی کروڑ تینٹالیس لاکھ روپے منظور تمام ازلاح میں امرجنسی سیدیسز کو مضبوط بنایا جائے گا موٹر بائی کیمبولین سیدیسز کی فراہمی کے لیے 98 کروڑ 49 لاکھ انصاف آفٹرنون سکول پروگرام کے لیے پانچ ارہ بسی کروڑ 26 لاکھ ملیں گے پنجاب کے بعد وفاق سے بھی فنڈز کی برسات حکومتی عرقین اسمبلی کے لیے 28 ارب روپے جاری لاہور کے ایمین ایس کو ایک ارب 13 کروڑ روپے ملیں گے وفاق نے پنجاب کو ابھی نیٹ ہائیڈرل منافع سمیت دیگر شوباجات کی مد میں 114 ارب روپے ادا کرنا سکریب کی آرڈ میں سمگلنگ کی کوشش ناکام کسٹم زینٹی سمگلنگ کی چھاپا مار کا روائی سمگل شدہ ٹائر آٹو پارس ویلڈنگ الیکٹور کی بھاری مقدار برامر تین کروڑ مالیت کے سامان سے لدے تین ٹرک پکڑ لیے گئے دو ٹرک سمگلر نبی بخش کا سامان لے کر آ رہے تھے تیسرے ٹرک میں مختلف افراد کا سامان لدہ تھا کیا پنجاب حکومت بھی شہباز شریف کے راستوں پر چل پڑی پنجاب میں ایک اور آتھارٹی بنانے کا فیصلہ محکم بلدیات ترکیاتی منصوبوں کی پلاننگ کرے گا آتھارٹی ہاؤزنگ سکیموں لینڈ یوز پلاننگ سیورس سکیموں و بلدیاتی اداروں کا نظام دیکھے سیف سٹی آتھارٹی میں افسران کا بہران ایم ڈی سی ای او کی سیٹیں خالی چیف آپریٹنگ آفیسر کو اضافی چارج دے کر کام چلایا جانے لگا شہر کی نگرانی کا نظام مشکلات کا شکار ادھر وزیرعالہ پنجاب نے محتسب آفیس کے لیے گیارہ گاڑیاں خریدنے کی منظوری دے دی حتمی فیصلہ کا بھی نہ کرے بلدیاتی نمائندوں کو با اختیار بنایا ہے میاں محمود رشید کا 48 گھنٹوں میں جرا کانسلز کے چیرمنز کو گاڑیاں فراہم کرنے کی ہدایت وزیر بلدیات کی زیر صدارت اہدانے وزیرعالہ میں اجلاس مقامی حکومتوں کے مسائل اور حل پر تبادلہ خیال لیسکو سارفین کے لیے اچھی خبر وزلی کے کنیکشن کے لیے ڈیڑھ لاکھ سنگل فیز میٹر جاری ریجنل سٹور کو پچیس ہزار میٹر کی پہلی کھیپ موصول کمپنی نے ساتھ ماس سے التوا کے شکار کنیکشن لگانے کا کام شروع کر دیا لاہورڈ بورڈ نے انٹرمیڈی ایٹ پارٹ ون کے نتائج کا اعلان کر دیا کامیابی کا تناسب 99.22 فیصد رہا گیاروی زماعت کے ایک لاکھ چپن ہزار ستتر امیدوار کامیاب کرونا کے باعث امیدواروں نے صرف اختیاری مزامین میں امتحان دیا تھا مہنگائی آسمان پر حکومتی ریٹ ختم ہو چکی الیکشن زیادہ دور نظر نہیں آ رہے حکومت کی حرکتیں نظام چلانے والی نہیں گرانے والی ہیں یہ حکومت وقت سے پہلے ہی گر جائے گی خواجہ سلمان رفیق کی اعتصاب عدالت پیشی کے موقع پر گفتگو پیراغان ہاؤزنگ سوسائٹی سکینڈل میں بیان ریکارڈ کر آیا سمات 17 نویمبر تک ملتوی سابق وزیراعظم نواز شریف کے رشتہ داروں کے نام ای سی ایل میں ڈالنے اور شناختی کارڈ بلوک کرنے کا حکم میاں شاہد شفی جاوید شفی علی پرویز ابراہیم تارک ٹرائل کیلئے طلب بینکنگ کوٹ میں کشمیر شوگر ملز کیس کی سامات ہوئی ملتویمان پر کرز لے کر واپس نہ کرنے کا الزام وائلٹن ائرپورٹ پر کسی رول منزلہ امارتیں بنانے کے منصوبوں کا معاملہ ہائی کوٹ میں لاہور سینٹرل بزنس ڈسٹرک ڈیویلپنٹ آتھارٹی ایک دو ہزار اکیس کے خلاف درخواست پر سامات جسسس علی باکر نشفی نے کیس جسسس جباد حسن کی عدالت بھیجوا دیا اینے 133 کا زمنی انتخاب نون لے کے امیدوار شاہستہ پرویز سمیت چودہ امیدواروں کے کاغذات نامزد کی منظور امن اے علی پرویز ملک بریسٹر احمد پرویز الیکشن کمیشن آفیس پیش ہوئے بریسٹر احمد پرویز کے حلقے میں ترقیاتی کاموں پر اعتراضات امن و آمان کو ممکنہ خطرات ہیں انہیں 133 کا زمنی انتخاب ملتوی کیا جائے میکمہ داخلہ پنجاب نے الیکشن کمیشن پاکستان کو خط لکھ دیا نئی تاریخ دینے کا مطالبہ ادھر انتخابی ضابط اخلاق کی خلاف ارزی پیپلز پارٹی سمیں متعدد سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری وزیراعظم کی تصاویر والے بینرز بھی نہ ہٹائے جا سکیں الیکشن کمیشن کا محکمہ بلدیات میں تقرر اور تبادلوں کا نوٹس گریڈ 17، 18 اور 19 کے 26 افسران کے تبادلے فوری طور پر روک دیے گئے سیکٹری بلدیات نے تبادلے منسوخ کر کے ریپورٹ جمع کرا دی کمیشنر لاہور محمد عثمان کا شہر کا دورہ انصداد دینگی ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ جہاں سے لاروہ ملے وہاں فورن سٹکر چسپا کرے کمیشنر کی عملے کو ہدایت اقبال ٹاؤن سمیں دیگر علاقوں میں صفائی کا نظام بھی دیکھا ادھر شالیمار ٹاؤن میں زیرو ویسٹ مہم کا آغاز دو سو اضافی سینیٹری ورکرز اور چھالیس آپریشنل گارڈیاں میدان میں آگئے بی سی لاہور کا رائیوینڈ میں تبلیغی اجتماع کا دورہ چار نویمبر سے شروع ہونے والے اجتماع کے انتظامات کا جائزہ لیا بی سی رائیوینڈ عدنان رشید کی عمر شیر چٹھا کو انتظامات پر گریفنگ صوبائی وزیر زراد سید حسنین جہانیہ گردیزی سے لاہور میں امریکن کاؤنسلیٹ کی پولٹیکل اینڈ اکنومک چیف کی ملاقات جس میں زراد کے شعبے میں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال پیار گیا پورٹریس ٹیڈیم میں ہارس اینڈ کیٹل شو کی تیاریاں منیجمنٹ کمیٹی تشکیل، نیزہ بازی، پیرا چوپنگ آتش بازی کا مظاہرہ ہوگا جانوروں کے مقابلے بھی ہوں گے علاقائی رکس، پوڈ سٹال، پھولوں کی نمائش لگے گی سیکچر بلدیات نورول امین مینگل کا پورٹریس ٹیڈیم کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا ڈپٹی میئر ایجاز احمد حفیظ نے گل برگ زون آفیس کا چارٹ سنبھال لیا لارڈ میئر مبشر جاوید کی خصوصی شرکت کہا بلدیاتی نمائندے ہی عبام کے اصل ترجمان ہیں سپریم کورٹ بار کے نام انتخاب صدر احسن بھونکا لاہور ہائی کورٹ بار کا دورہ آزم نظیر تارر تاہیر نسول اللہ بڑائش ازگر گل زفر اقبال سمیت دیگر نے استقبال کیا احسن بھون انتخابات میں کامیاب ہونے پر شکر گزار عزرت سید فخر الدین اور معروف میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ کے ارس کی تقریبات اوصل کے بعد مزار کی چادر کوشی ڈی جی مذہبی امور ڈاکٹر تاہیر ازا بخاری گوھر مصطفیٰ دیوان مہیدین سمیت دیگر شخصیات کی شرکر ظاہرین کی آمد کا سلسلہ جاری پیپلز پارٹی کا پریس کلب کے باہر مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف اعتجازی مظاہرہ جیالوں کی حکومت کے خلاف ناربازی یکم نومبر کو لاہور میں تاجر کنونشن کی تیاریاں صدر مرکزی تنظیم تاجران عزمت علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس صدر ہال روڈ بابر محمود اور دیگر کی شرکر تاجر کنونشن کو کامیاب بنانے پر تباردہ خیال علماء مشایخ رابطہ کانسل پاکستان کے تحت ملاد و نبی اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس الحمراہ آرٹ کانسل میں تقریب کا احتمال امیر جماعت اسلامی سے راج الحق نے کانفرنس کی صدارت شاہی کلام درخت لگاؤ مہم وارڈ سٹی آتھارٹی اور گوبیز پینٹس میں مفاہمت کی آداشت پر دستخط لاہور کے مختلف مقامات پر عمل تاس گلنشتر، گلچین، منگولیا، جامون، امرود، شہتوٹ کے درخت لگائے جائیں ٹریفک وارڈن کی ہمدردی اور فرش شناسی کی عالی مسار زیفل عمر شخص کو کندوں پر اٹھا کر سڑک پار کروائی بزرگ شہری گھبرات میں روڈ عبور نہیں کر پا رہا تھا اس دوران وارڈن فوری مدد کو پہنچا اور بزرگ کو کندوں پر بٹھا کر انہیں سڑک پار کرائی دھیروں دعائیں سمیٹھیں کرونا کے خلاف آگاہی کے لیے انفو گرافی اور پوسٹر بنانے کے مقابلے لاہور کے سولہ تعلیمی اداروں کے ساٹھ طلبہ کی شرکت کمیشنر محمد عثمان نے بہترین طلبہ میں انعامات تقسیم کی اور پاک ترک دوستی لازوال ترکی کی یوم جمہوریہ پر یونیسٹی آف ایڈوکیشن میں تقریب دوست ملکی ایک ہزار سالہ تاریخ پر مبنی تصاویر کی نمائش جراما ارطرل غازی کے پوسٹر توجہ کمت